اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کر کہہ رہے ہیں جپین نے آفر کیا ہے انڈیا کو کہ بیالیس ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں گے اور وہ کسیدہ صاحب کی وزٹ کے دوران یہ بات چلی ہے جو کہ تقریباً تقریباً فائیو ٹریلین ین بنتا ہے فائیو ٹریلین ین یہ کچھ چھوٹی سٹیٹ یہ کچھ چھوٹا امونٹ نہیں ہے یہ کچھ آسان چھوٹا پیسہ نہیں ہے یہ یہ بہت بڑا پیسہ جپان کے پی ایم انڈیا میں وزٹ کی ہے اگر آپ جوائنٹ سٹیٹمنٹ پڑھیں گے اس وزٹ کی جو کہ انڈیا کی جو منسٹی آف اکسٹرنل افیرز ہے اس کے میڈیا سینٹر نے جو شیئر کی ہے اس کا جو پیرا پاکستان کے حوالے سے ہے وہ بڑا خطرناک ہے اس سب میں پاکستان کی افواج کو اور آئیس پی آر کو اور پاکستان کی فوج کے سپاہ سالار کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی طرف سے کس طرح سے گالیاں دی گئیں یہ پینک کیوں ہوا یہ ان کا کمپوشر اور بیلنس کیوں ہل گیا ہے ساتھ ہی رو نے یہ کہا کہ وہ ریٹریٹ کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں ٹیرر اٹیک انڈیا انکلوڈنگ 2611 مومبائی این پتھان کوٹ اٹیکس ان کال اپون پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے گا بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ جاپان بھارت میں 42 بلین ڈالرز کا نیویش کرنے جا رہا ہے بھارت دورے پر آئے جاپان کے پرائیم نیسٹر فومیو کشیدہ نے یہ گھوشنا کی کہ ان کا دیش اگلے پانچ ورشوں میں بھارت میں اپنے نیویش کے لکشے کو بڑھا کر 42 بلین ڈالر کر دے گا انہوں نے پرائیم نیسٹر موزی سے ویعاپک چرچا کرنے کے بعد یہ گھوشنا کی اپنی وارتہ کے بعد دونوں نے تاؤں نے چود میں بھارت جاپان شکر سمیلن کو سنجد روپ سے سمبودت کیا اس شکر سمیلن میں دونوں دیشوں نے سائبر سرکشا، سوچنا ساجاکرن اور سیوگ کے شیطر میں شے سمجوتوں پر ہستاکشر کیے شکر سمیلن میں بولتے ہوئے پرائیم نیسٹر موزی نے کہا کہ نئی ڈلی جاپانی کمپنیوں کو ہر سمبود سہائتہ پردان کرنے کے لیے وچن بد ہے اب جاپان کے بھارت میں اتنے بڑے نویش کو دیکھ کر پاکستان کی چیکھیں نکل رہی ہیں ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ جیپان کے جو وزیراعظم ہے کشیدہ صاحب وہ وزیٹ کیا ہے زاری بات ہے انڈیا کا جو بڑا اسو کا جسے آپ سمجھ دیں نا کہ ہر جگہ ڈسکس کیا جا رہا ہے جیپان نے آفر کیا ہے انڈیا کو کہ 42 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں گے اور وہ کشیدہ صاحب کی وزیٹ کے دوران یہ بات چلی ہے جو کہ تقریباً تقریباً 5 ٹریلین ین بنتا ہے 5 ٹریلین ین یہ کوئی چھوٹی سٹیٹ یہ کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے یہ کوئی آسان چھوٹا پیسہ نہیں ہے یہ یہ بہت بڑا پیسہ ہمارے پاس تو وہ 50 ارب ڈالر کے 60 ارب ڈالر کے چائنیز پروجیکٹس ہیں جن میں سے روکے ہوئے ہیں آسان پوری دنیا سیرت چھکلے اور یہ دیکھیں کہ وہ 42 ارب ڈالر کی بات کر رہے ہیں اور مزید کی بات ہے کہ نریندرا موڈی جو ہیں وہ تمام قوارڈ پارٹنرز کے لیڈرز کو بائی لیٹرلی ہوسٹ کر رہے ہیں اور یہ جو تھی بسیکلی کہا جا رہا تھا کہ جو 40th انڈیا جبین اینویل سمیٹ ہے اور اس میں زاری باطنوں نے بڑا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اپریشیٹ کیے سپورٹ کیا اب مزید کی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کو تو پتہ بھی نہیں کیا بات ہے اگر آپ جوائنٹ سٹیٹمنٹ پڑیں گے اس ویزرڈ کی جو کہ انڈیا کی جو منسٹی آف ایکسٹرنل افیرز ہے اس کے میڈیا سینٹر نے جو ہے وہ شیئر کی ہے اس کا جو پیرا پاکستان کے حوالے سے ہے وہ بڑا خطرناک ہے اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی گورنمنٹ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوگی کہ جیپین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے گا اور یہ پاکستان کی فورن پالیسی کیا سیدھا سیدھا فیلئر ہے ایک بات تو یہ ہے کہ آج سے دو سال پہلے میرا خیال ہے کہ جیپنیز فورن منسٹر پاکستان آئے اور وہ پتہ چلا تھا کہ نو سال بعد جیپنیز فورن منسٹر پاکستان آ رہے ہیں نو سال بعد اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جیپین کو کتنی اہمیت دیتا ہے ریسنٹی مجھے پتہ چلا کہ پاکستان نے کوئی جیپین سے کرزے لیئے ہوئے تھے اور وہ کرزے ہم واپس نہ کر سکے اور جیپین کی پالیسی یہ ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ ویو آف کر دیں کرزا تو وہ دوبارہ کرزہ دیتے نہیں لون نیت دیتے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے میں نے مجھے موقع ملا تھوڑے دن پہلے دو ایک دن پہلے سولہ مارچ کو جیپنیز فورن آفس نے مجھے انوائٹ کیا کہ پاکستان اور جیپین کے جو ستر سال کے تعلقات ہیں اس کے اوبر بات کی جائے اس میں میں کیلہ نہیں تھا سارک ممالک سے انہوں نے تمام لوگوں کو بلایا ہوا تھا جو بھی جن کو وہ بلانا چاہ رہے تھے بھارت سے بھی تھے سری لنکا مالدیز بھٹان جتنے بھی ممالک تھے ان سب کو بلایا گیا تھا نیپال سے سب کو بلایا گیا اور ہم نے وہاں پہ بات کی کون کون سے ملک کیا تعلقات ہے پاکستان کے بھی ستر سال ہو گئے تھے اب اگر آپ پیرا ایٹ پڑھیں جو کہ جوائنٹ جو بائی لیٹرل جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اگر آپ پڑھیں کہ انیس مارچ کو پرائم میسٹر آف ریپبلک آف انڈیا اور پرائم میسٹر آف جپین دونوں نے اس کو سائن کیا ہوا اور اس میں یہ پاکستان کے بارے یہ کہتے ہیں کہ ایک توزاری بات ہے انڈیا کا ایک وہ سٹینڈر پیٹرن ہے تو انہوں نے کہا جی کہ ٹیرسٹ انفرسٹرکچر جہاں جہاں پوری دنیا میں ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کے اوپر انٹرنیشنل کوپریشن اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ وہ ریٹریٹ کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں ٹیرر اٹیک انڈیا انکلوڈنگ ٹونڈی سکس ایلیون مومبائی ان پتھانکوٹ اٹیکس ان کال اپون پاکستان تو ٹیگ ریزولیٹ ان ایر ریورسیبل ایکشن اگنس ٹیرس نیٹ بکس آپ پاکستان میں کسی کو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے جتنی دیر ہو گئی ہے مجھے پاکستان کو میڈیا دیکھتے ہوئے کیونکہ ہماری اندر کی مسائل اتنے ہم ہمارے اندر تو ایسے انارکی پھیلی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کو نوٹس لینا پڑ گیا اس انارکی کا تو ہمارے لوگوں نے کیا سٹیٹمنٹ دینی ہے یا فاران آفیس نے کیا بولنا یا پرائیم ایسٹر نے کیا بولنا اب یہ دیکھیں کہ جپین جو ہے بھارت کا تو ٹھیک ہے پاکستان کے ساتھ پرانا مسئلہ ہے پاکستان نے بھی تو پوری دنیا کو بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بھارت ایشت گردی کراتا اور ہم نے ڈوسیئر بیجے کوئی ایک ملک بھی ایسا ہے دنیا میں جس کو ہم یہ ساتھ بٹا کے اور ایک اس طرح کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت اس طرح کر رہا ہے کہ جپان کے پی ایم نے انڈیا کا وزیٹ کیا ہے اور ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ فورٹی ٹو بلین ڈالرز کی وہ انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں نیکس فائیو ایئر میں جپان کے پی ایم انڈیا میں وزیٹ کی ہے اور انہوں نے انویسمنٹ کی ہے کہ وہ فورٹی ٹو بلین ڈالرز کی انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں نیکس فائیو ایئر میں تو اس سے انڈیا کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے اور انڈیا کی جو ایکانومی ہے اس پہ کتنا فرق پڑے گا لیکن اس سب کے اندر ایک بہت بڑا منصوبہ اور ایک بہت بڑی سازش اور اس سب میں آپ کو معلوم ہے کہ 23 مارچ کی پریڈ آنے والی ہے اس سب کے اندر آئی ایس پی آر کی طرف سے کچھ معاملات کیے گئے کچھ ٹویٹ کیے گئے اس سب میں پاکستان کی افواج کو اور آئی ایس پی آر کو اور پاکستان کی فوج کے سپاہ سالار کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی طرف سے کس طرح سے گالیاں دی گئیں اس کے اندر بہت سی گالیاں ہیں بہت سی معاملات ہیں اور پی ٹی آئی کے حامیوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر 23 مارچ کے والے سے تازہ ٹویٹ پر انصافیوں کی طرف سے ایک بھرپور اور سخت رد عمل آیا جا رہا ہے جا رہا ہے